موسیقی زمانہ قدیم سے لے کر دور حاضر تک سائنسی ایجادات نے دنیا کو نہ صرف ترقی کی بے شمار منازل تیہ کرائیں بلکہ زندگی کو گزارنے کا ایک نیا نظریہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا ہے آج انسانی سماج ترقی کی جن راہوں پر گامزن ہے وہ راہیں سائنسی تحقیق کی ہی دین ہے زمین، سمندر اور آسمان پر انسان نے سائنس کے دم پر ہی کامیابی کی نئی عبارت لکھی وہیں اسی سائنسی تحقیق نے لا علاج بیماری پر لگام لگا کر انسان کو ایک نئی زندگی دینے کا کام بھی کیا ہے ہمارے سائنس دانوں نے نہ صرف اپنی ایجادات سے ملک کو ایک نئی پہچان دلائی بلکہ دنیا کو جو سوغاتیں عطا کی ہیں وہ تاریخ کے سنہرے باپ بن چکی ہیں سیوی رمن سے لے کر اب الکلام تک ایک لمبی فہرست ہمارے سامنے ہے جو ہمیں ہمارے سائنس دانوں پر ناس کراتی ہے یوں تو ہندوستان کے کئی مرد سائنس دا حضرات دنیا کے سائنسی نقشے پر ستارے کی طرح چمکے ہیں لیکن آج مرد سائنس دانوں سے الگ ہندوستانی خواتین بھی کامیابی کی نئی تاریخ راقب کر رہی ہیں ملک کے جندریان مشن سے لے کر منگل مشن یا پھر میڈیکل ریسرچ ان سبھی شوپوں میں خواتین سائنس دانوں کی لگن اور محنت آج کسی سے چھپی نہیں ہے ناظرین آداب استغوال ہے آپ کا ہماری اس خاص پیشکش میں جس کا نام ہے ہمارے سائنس دان اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد نومان دوستو آپ اور ہم جس سماج میں یا یوں کہیں کہ جن سہولیات کے ساتھ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں اس کی بڑی اور اہم وجہ سائنس ہے ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ سائنس کی دنیا سے جڑے ان چہروں سے آپ کو واقف کروانا جنہوں نے اپنی قابلیت اپنی تحقیق اور اپنے فن سے نہ صرف ملک کو ترقی کے راہ پر لے جانے کا کام کیا ہے بلکہ مصیبت کے حالات میں لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کا بھی ایک اہم رول انجام دیا ہے ہمارے ملک میں سائیکلون بین آف انڈیا کے نام سے مشہور اور ملک کے معروف ویدر سائنٹسٹ ایم مہاپاترہ سے آج کے اس خاص کا دکرم میں ہم بات چیت کریں گے سر آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہماری اس خاص پیشکش میں اور ہم آج کے اس پروگرام میں مہاپاترہ صاحب کی زندگی ان کے تعلیمی سفر اور اس ادارے کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آنے والے چیلنجز پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بتا دیں کہ ہمارے ہاتھ کے خاص مہمان انڈیا میٹریلوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز ہیں اور اس اہم ذمہ داری کو نباتے ہوئے انہوں نے ارلی وارننگ سسٹم کو مضبوط کیا ہے اور سائیکلون کے وقت میں سٹیگ جانکاری دے کر ہزاروں لوگوں کی جان بچانے کا کارنامہ بھی انجام دیا ہے آج ہم آپ کے ساتھ ہیں اور سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع کریں گے اور آغاز کریں گے ہمارے آج کے اس خاص پروگرام کا پہلا سوال کیونکہ تعلیمی سلسلہ بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی عہدے تک کسی بھی کامیابی تک پہنچنے میں تو یہ جو ایک اہم سفر ہے آپ کا اس کے تحت میں جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ تعلیمی سفر جو آپ کا شروعات کا تھا وہ کیسا رہا ہے میں اوڑیسا کی ایک تٹیو ایلکا کا گاؤں سے آیا ہوں گاؤں کا نام ہے رازگروپور یہ شمدر تٹ سے لگوک چار پانچ کلومیٹر کی اندر ہے اس لیے یہ جو ایریا ہے وہ سائیکلون سے پروہابیت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک کروشک پریوار سے آیا ہوں میں دیکھا ہوں کہ کیسے موسم کی پروہاب سے کبھی بار اور کبھی ڈراؤٹ کو سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا جو ایریا ہے وہ پورا رین فیڈ اگری کلچر سے جوڑا ہوا ہے سو جو ہمارا بچپن تھا وہ بچپن میں ہم سبھی طریقہ کا جو میٹلوجی ساتھ ریلیٹیڈ ہزار سے جیسے سائیکلونز فلاڈز ڈراؤٹس ہیٹ ویفز تھنڈر سٹرمز وہ سبھی کو ہم دیکھے ہیں سپیشل میں جب چھے سال کا عمر میں تھا تب ایک بھیشن چکرباد ہمارا ایریا کی اوپر جٹ کو پار کیا تھا جہاں آپ کی رہائشت تھی جہاں آپ کا گاؤں تھا وہاں پر پار کیا تھا تب تو ہم لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا چکرباد کیا ہے مگر ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس میں بہت تیزی سے باریس ہو رہا ہے بہت تیز ہوا چل رہا ہے اور اس چکرباد میں لگ بگ دو سا جار لوگ کا جانے کا لکسان ہوا تھا یہ ایک سب سے بڑا ہمارا ہمارا مائنٹ کو پر ایمپریشن تھا کہ چکرباد کتنا بھائینک ہو سکتا ہے اور اس کا کتنا بہنے بیڈ ایمپاکٹ رہتا ہے سوسائیٹی کو پور انڈیویزل کو پور اور لانگ سٹنڈنگ ایمپاکٹ ہو جاتا ہے اور سوسائی ایکنومی کنڈیسنس کو پورا سفر میں ڈال دیتا ہے مطلب آپ کو چھوٹی سی عمر میں ہی وہ جو ایک تجربہ تھا آپ کا وہ جو ایک ایک ایکسپریئنس آپ نے جھیلا توفان کا وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اسٹرائک کر گیا وہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں جگہ بنا گیا کہ یہ کچھ ایک بڑی مصیبت اس طریقے کی ہوتی ہے جب مجھے ایک اپورچنٹی ملا کہ بھارت موسیو بیگیاں ویباغ میں ایک میٹرولوجسٹ کی سافت سے کام کرنے کے لئے اور اور پھر جب مجھے اپورچنٹی ملا کہ میں ایک میٹرولوجسٹ سائیکلوننگ سینٹر بھونیسور میں کام کریں 1999 میں ایک اوڈیسا سپور سائیکلون آیا تب میں میٹرولوجسٹ تھا ہوا 1998 میں بھونیسور میں جان کیا تب تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ سائیکلون کیا ہے مگر تب بھی ہمارے پاس ایسے کوئی لیٹیسٹ ٹیکنولوجی نہیں تھا جس کو استعمال کر کے ہم آرلی واننگ جس کو اٹلائز کر کے گرممنٹ اور پبلک اپنا جانمال کو بچا سکے تب بھی پھر دس ہزار لوگوں کا ڈیتھ ہو گیا دس ہزار میں مطلب ابھی بھی کہانی وہیں تھی کہ انفرمیشن تو مل جاتی تھی کہ ہاں ایسا کچھ ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کو جانکاری پہنچانے کا ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہم پوری طریقے سے 1991 میں جو ہوا تھا اور اس سے 1999 تک ہم جو پیریاد ہے اس پیر میں جو پریورتن ہوا پریورتن تو ہوا تھا مگر پھر بھی یہ چیلینج تھا اور ایسے ہی لوگ سائیکلون کے بجے سے مر رہے تھے سو پھر میرا جو بچپن کا جو ایمپریشن تھا کہ سائیکلون ایک ایسا ہے ایک رجاشتر ہے جس کو مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے اس کے لئے سائنس این ٹیکنولوجی کا پریوک بہت ضروری ہے جب پھر ہم ایک میٹلوجیسٹ بن گیا اور مجھے اپورشنٹی ملا تب ہی میں دیکھا کہ یہاں بھی جو میرا جو جو ایمپریشن وہ پھر پریورتن ہو گیا کہ ہم کچھ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کچھ کرنے کا جزوہ جو ہے وہ اور زیادہ پروان چڑھنے لگا اور پھر ایسے ہی اپورشنٹی مجھے ملا کہ مجھے سائیکلون ڈیویزن کا پرموک بنایا گیا اور دوہزار ساتھ میں مجھے یہ ریسپنشل دیا گیا کہ یہ انڈیا میں یہ سائیکلون ڈیویزن سرویشن کو ایمپرووک کیا جائے اور وہاں سے شروع ہوا ہمارا یہ جو ابھیان بل سکتے ہیں کہ کیسے سائیکلون ڈیویزن سسٹم کو ایمپرووک کیا جائے جس کے بجائے سے ہمارا ارلی ورننگ سسٹم بہت اچھا بن جائے اور لوگوں اس کو بیلیف کریں گورنمنٹ اس کے اوپر سٹیپ لے سکیں اور جانمال جو لکسان ہو رہا ہے اس کو بچا سکتے ہیں زیادہ زیادہ بچایا جا سکتے ہیں سو وہ شروع جو ہم نے کیا دوہزار ساتھ میں وہ بڑا چیلنج تھا مگر میں سبھی چیلنج کو ایک اپورچنیٹی جیسے لیتا ہوں اور یہ ہم اپورچنیٹی میں اس کو ٹرانسفر کیا سو ہم نے پہلے سائیکلون ڈیویزن سسٹم کا ایک روڈ میں بنانے کے لیے ایک ٹیکنیکل پروسیس فولو کیا وہ پروسیس کے اندر پہلہ سٹیپ تھا کی بینس مارکنگ بینس مارکنگ کا مطلب ایسے ہوتا ہے کی ابھی آپ کا جو سٹیٹس ہے جی اس کو دونیا میں جتنے اچھے اچھے سسٹم سے اس کے ساتھ کمپیار کریں اور پتہ لگائے کہ کون سا سب سے اچھا سسٹم ہے اور اس کے ساتھ آپ کو وہ لیفل پر پہ پہنچا ہے سو ہم نے سائکونک سسٹم جو دنیا میں چل رہا تھا دوزار ساتھ میں ہم نے کمپیار کر دیکھا کی یو ایسے کا جو نشنل ہریکن سینٹر ہے ان کا جو ہریکن وارنگ سسٹم ہے وہ سب سے اچھا تھا سو اس کو بینس مارک پکڑ کے ہم نے ہمارا روڈ میف سٹیٹیجی تیار کیا اس کے مطابق آپ نے تیار کیا کہ جو بہتر سے بہتر سسٹم اور ایک بات میں اس میں اور ایک بات بتاؤں تب جو سیکریٹری تھے مینیسٹر فارس سینسس کا ڈکٹر سالیس نایگ انہوں نے مجھے ہی ریسپنسل دیئے کہ آپ سائکونک سسٹم کا بھیجن ڈوکومنٹ لکھے سو بھیجن ڈوکومنٹ جو دوہزار دوز میں پبلیش ہوا اور اس کا بھیجن ٹوینٹی ٹوینٹی تیار کیا گیا سو میں اس کا اثر رہا اور ہم نے یہ بھیجن رکھا بھیجن ڈوکومنٹ ہمارا جو سائکلون واننگ کا فرکاسٹ ایک وراسی ہے وہ ایمپروف کرے گا بائی ٹوینٹی فیفٹین ٹوینٹی پرسنٹ ایمپرویمنٹ ہوگا ان بائی ٹوینٹی 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 پرسنٹ ایمپرویمنٹ ہوگا اور یہ ٹارگیٹ ہم نے فکس کیا تھے دوہزار دس میں دس سال کے لئے کتنی کامیابی ملی ہو ابھی آپ کو جان کر خوش ہوگا جو سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ سائکلون فرکاسٹ ایک وراسی جو ابھی انڈیا کا ہے وہ سمکر بیشو میں عدیتی ہے اور it is second to none ہمارا جو پین پوائنٹڈ فرکاسٹ ایک وراسی ہے اسے فائلین ہو حدود ہو پھنی ہو امپن ہو یہ سبھی کی وجہ سے ہمارا جو ڈیجاسٹرن مینجر سے جنرل پبلیک ہے وہ میڈیا کی لیتے ہوئے سبھی مل کر ایک انٹیگریٹرن مینور پہ یہ ارلی ونگ سسٹم کو یوز کر کے نمبر آف لاؤس آف لائفز کو منیمیز کیا گیا ہے سو میں سوچتا ہوں جو ہم نے بھیجن دیکھے تھے 2010 سے 2020 کے لیے وہ ہم لوگ 2013 میں پرافت کر لیے ڈک سابتے ساتھ باتچیت کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں ہم ڈکٹر ساب کے اب تک کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں ٹیکنیلوجی کے دم پر بلک کو ترقی کی راہوں پر آگے لے جانے میں کئی اہم سائنس دا منظر عام پر ہیں موجودہ وقت میں بھارتی محکمہ موسومیات کے ڈائریکٹر جرنل اور سائیکلون مین آف انڈیا کے نام سے مقبول اہم محباتر نے 2019 میں محکمہ موسومیات کی قیادت ملنے سے پہلے اسی شعبے کے سائیکلون ڈیویجن کے ہیٹ کے طور پر پائلن، ہدھد، وردہ، کتھلی، اور فونی جیسے طوفانوں کے وقت ارلی وارننگ سسٹم کی قیادت کر کے نہ صرف طوفانوں کے اثرات کی صحیح پیشن گوئی کی بلکہ صحیح وقت پر تیاریوں کا موقع فرہم کرا کر ہزاروں لوگوں کی جان بچانے کا اہم فریضہ بھی انجام دیا 12 اگست 1965 کو اڈیشا کے راجگروپور میں پیدا ہوئے ایم محباتر نے فیزیٹس میں ایم ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی باد ازاں مرتنجے محباتر ڈی کے کالج چالیس ور بالا سور اڈیشا میں درسو تدریس سے وابستہ ہو گئے مرتنجے محباتر کا بطور سائنس دانس سفر 1988 میں ڈی آر ڈیو کے ساتھ شروع ہوا پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھارتیہ مہکمہ موسمیات میں ان کے سفر کی شروعات 1992 میں ہوئی آئی ایم ڈی کے ساتھ اپنے پچیس سال سے بھی زادہ کے سفر میں مختلف ذمہ داریوں کو بخوبی پورا کرنے والے ایم محباتر نے جہاں موسمی پیشگوئی میں تحقیق کو ایک نئی سمت عطا کی سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی قیادت میں ہوئے پہلے اگنی میزائل ٹیسٹ میں بھی ایم محباتر نے ایک اہم کام کو انجام دیا تھا قومی اور بنلخوامی سطح پر ویدر فورکاسٹنگ این سائیکلون وارننگ میں ایم محباتر کے تقریباً پچیاسی مقالش آئے ہو چکے ہیں ڈاکٹر ڈتنجے محباتر اڈیشہ کے پہلے ایسے سائنس داہیں جنہوں نے آئی ایم ڈی کے ڈریکٹر جنرل تک کا سفر پورا کیا ہے ڈاکٹر ڈتنجے محباتر کو ان کی سائنسی خدمات کے لیے کئی اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے جس میں سب سے اہم ہے محولیاتی سائنس اور ٹیکنالوجی میں دوہزار آٹھ میں منسٹری آف ارث سائنسس کے ذریعے دیا گیا ینگ سائنٹسٹ ایوارڈ اور دوہزار تیرہ میں بھارتی محکمہ موسمیات کے ذریعے اچیورس ایوارڈ ساتھی قومی اور ریاستی سطح پر ایم محباتر کو دیگر ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا جا چکا ہے ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھی وقتاں فوقتاں موسمی چیلنجز کا سامنا کرتا رہتا ہے ایسے میں امید کی جا سکتی ہے کہ ڈاکٹر مرتنجے محباتر نے جو رہا دکھائی ہے اس سے مستقبل میں بھی ہندوستان کو توفان اور دیگر قدرتی آفاز سے مقابلہ کرنے میں مدد ملتی رہے گی دوستو ڈاکٹر صاحب کی اب تک کے سفر اور ان کی زندگی کے بارے میں آپ کافی کچھ جان چکے ہوں گے لیکن ابھی کچھ سوال ایسے ہیں جو ان سے جاننے واقعی ہیں تو آئیے ان سوالوں پر بھی ایک گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں رکھ سب تعلیمی سفر کی بات میں کرنا چاہوں گا آپ کی زندگی کے تعلق سے کیونکہ آپ اڈیسس اے سے پہلے شخص ہیں جو یہاں اس عہدے تک داکٹر جنرل کے عہدے تک پہنچے ہیں تو یہ تعلیم حاصل کرنے کا یہ سفر سکول سے کالیس سے لے کر کے اور یہ پی ایس جی تک کا سفر اس میں کتنی پریشانیاں کتنی دکھتیں آپ کو پیش آئیں میں ایک کروشک پریبار سے گاؤں سے ہوں اس لئے جو ہمارا جو فائننسل کانڈیشن تھا وہ تو اتنا اچھا نہیں تھا اس لئے پورا چیلنجنگ تھا یہ سفر سکول سے شروع کر کے پورا پی ایس جی تک یا نوک ریجن کرنے تک سو جب ہم بس من میں تھے سکول جانے کے لئے میں تیار نہیں تھا کیونکہ میرا جو جنم ہوا تھا ہمارا پیتا جی اور ماتا جی کا سادی کا بیس سال کی بات جنم ہوا تھا اس لئے میں بہت لوہیول چائل تھا اور کھیل کود میں ٹائم جا رہا تھا اور پڑھائی کے لئے میں اتنا اچھک نہیں تھا مگر میرا جو مدر ہے وہ فائدر ہے وہ انٹر فیمل ہے وہ سو بھی چاہتے تھے کہ میں پڑھائی کریں اور میرا بیس سال کی بات جنم ہوا ہے سو ایک دن میرا مدر نے ایک بانس کا لکڑی لے کر مجھے پیٹ پیٹ کر ادھے راستہ تک لے لئے ہمارا گاہ میں سکول نہیں تھا ایک چاٹ سالہ یا پاٹ سالہ تھا وہ جو کی ہمارا جو گاؤں کا مندر کے اندر چل رہا تھا وہاں لے لئے اور تب سے میرا شروع ہو گیا سکول جانا تو سے میں کوئی پیچھے نہیں دیکھا اور آگے بڑھا اور پاٹ سالہ سے جائے کر پھر پرائی میری سکول گیا اس کے بعد ہمارا جو گاؤں کا ہائی سکول ہے وہاں گیا اور پھر بھدرک کلیج اور اس کے بعد پھر اوتکرل انیورسٹی بانے بیوار میں امس کی کیا پھر ہم نے نوکری جائن کر لیا کیونکہ جیسے ہمارا پہلا جرورت تھا کہ میں کوئی نوکری جائن کر لوں کیونکہ میرا فادر جائنٹ فیمیلی کو سربائیو کرنے کے لئے بہت کوشش کر رہے تھے یعنی گھر کی ضرورت پہلے تھی اس لئے میں سوچا کہ میں میرا جو اچھا ہے میرا جو ویل پاوار ہے وہ سبھی ٹائم تھا کہ میں پی ایس ڈی کروں اور آگے بڑھوں اس لئے میں کوشش کرتا رہا تب کی میں کیسے پی ایس ڈی کروں مگر وہ تب نہیں ہو پایا میں پھر وہاں چھوڑ کے ڈکے کالیج جالیسور میں جائن کیا ایس فیزیکس لیکچرر پھر وہاں سے ہم نائنٹین نائنٹی ٹو میں جائن کر لیا یہاں اور یہاں جائن کرنے کے بعد میرا جو پروفیشنل کیریور شروع ہوا اور اس کے بعد ہم نے آئیٹ ڈیلی میں پروفیشنر مہانتی کے ساتھ اور اوٹکرین ورنسیٹ میریسٹریشن کر کے پی ایس ڈی بھی کمپلیٹ کیا اور آج جو دیکھ رہے ہیں وہ سبھی شروع بات ہوا نائنٹین نائنٹی ٹو میں جب میں مہرات موسیم بگیان بیواغ میں ایک میٹرودیسٹ جیسے جائن کیا یہاں تک آنے کا جو سفر تھا وہ ایک بڑا دلچسپ رہا آپ کا لیکن ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہ پریہنلا کہ ایک سائنٹیسٹ بننا ہے اور خاص طور سے ویدر سائنٹیسٹ بننا ہے یہ کہاں سے آپ کو ملی گاؤں میں جو بچے ہوتے ہیں ان کا ایسے کچھ aim of life رچنا تو لکھتے ہیں اور ایسے کچھ جان پوچھ کر کوئی تہر نہیں ہوتا ہے کہ ہم بعد میں ایک سائنٹیسٹ بنیں گے کی انجنئر بنیں گے کی ڈکٹر بنیں گے مگر جرور سکول میں جو میں پڑ رہا تھا ہمارے ٹیچرز مجھے پوچھ رہے تھے کلاس نائن میں کی ٹین میں کیا آپ کیا بنیں گے ہم ایسے کچھ سوچ رہے تھے کہ ہم کیا ریپلائی دیں گے مگر ٹھولی سپیکنگ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم موشوں بگیانی ہوں گے مگر ہم سائنس میں بہت روچی لے رہے تھے اور یہ سائنٹیفک لائن اینجنگ لائن پر جائیں گے یہ ہمارا اچھا تھا اور ہمارا جو کنڈیشن تھا گھر میں دیکھتے ہوئے میں سائنٹیفک لائن میں مہارا پڑھائی جاری رکھا مہنے آئی ایس سی بی ایس اینڈ ایم ایم ایس سی اور شاید میں جو بوچمن پر تھا جو ہم سائیکلون کو دیکھا ویٹنیس کیا تھا چھے سال میں اور اس کا جو ایمپریشن تھا ہمارا مائن میں یہ مجھے ایک انسپیریشن دیا جب میں بڑے ہوں گے کہ ہم سائیکلون جیسے ڈیجاستر کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے ہمارا جو آرلی ورنگ سسٹم میں اس کو ایمپریو کرنا چاہیے اور ہمارا جو لوگوں کا جو جو کیپیبیلیٹی ہے جو کیپاسٹی اس کو بڑھانا چاہیے پھر اس کے ساست میں اور ایک ایک جامپل آپ کو دوں جو میں چھے سال کا تھا تب یہ جو بھائی بھائی سائیکلون نے آیا تھا وہ سائیکلون کا مقابلہ کرنے ہوئے ایسے کوئی پڑھان مان تب نہیں تھا تو ہمارا جو پیتا جی تھے وہ شبہ ایسے باہر گئے تھے دیکھا کہ جو سموندر کا جو پانی ہے ہمارا گاؤں کی طرف آ رہے ہیں وہ ہمارا گھر کی اندر واپس آگے امیڈیٹلی ہمارا گھر کی اندر نہیں آ کر ہمارا جو وینڈو ہے وہاں ٹک ٹک کر کے ہم بتا جے کہ آپ سوئے اوپر چلے جاؤ ایک میٹی کا گھر ہوتا ہے دو محلہ کا گاؤں میں اوڑیسا میں ہم اوپر چلے گئے اور ہمارا گھر میں وہ نہیں آتے ہوئے یہ ہیوی رین اور سٹرانگ وینڈ ہوتے ہوئے اور سیلین واتر ہوتے ہوئے وہ گاؤں میں سوئے گھر گیا اور لوگوں کو بولا کہ آپ ہمارا گھر آ جاؤ یہاں کیونکہ سائیکلون آ رہے ہیں ایسے مسئیبت کے حالات میں بھی وہ اپنے گھر میں داخل ہونے کے بجائے انہوں نے سب کو انفارم کیا کہ اس سے بچ جائیں زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہوئی اور وہ یہ تھی کہ جس بچے نے چھ سال کی عمر میں سائیکلون دیکھا اور اس سے تباہی دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ ان کے فادر اس طریقے سے لوگوں کو انفارم کر رہے ہیں گھر گھر جا کر کے بتا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جانے بچ سکیں اور پھر وہی بچہ جب آگے بڑھتا ہے تو انہوں نے کہا جاتا ہے سائیکلون مین آف انڈیا یہ ایک اپلپدی ہے مہاپاتر سر کے ساتھ کہ سائیکلون مین آف انڈیا آپ کو کہا گیا یہ کتنی بڑی آپ کے کامیابی ہے اور اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں اس کے پیچھے تھیں جو یہ خطاب آپ کو ملیا ایک چلی میں سبھی لوگوں کے پاس بہت بڑا ایک ٹھوٹکیوں ہوں دنیمات دیتا ہوں اور مجھے بہت خوشی لگتا ہے کوئی بولتا ہے سائید لوگ نے سوچے ہوں گے کہ یہ جو آرلی ورنگ سسٹم کا پریبارتن ہوا جو ایمپرومنٹ ہوا جس کے بجے سے لاؤس آف لائف کو مینیمائز کیا گیا پروپٹی لاؤس کو بھی مینیمائز کیا گیا جس میں پورا بھارت دیش کا گروب بڑھا ہے we are second to none سو اسی لئے سائید لوگ ہمارے جو پرکاست اس کو دیکھ کر سائید with love and affection مجھے سائیکلومنٹ جیسے بولتے ہیں مگر یہ ایک انٹیگریٹر پروسیس سے ہم لیڈرشپ لیتے ہیں مگر اس میں مینیسٹر باس چینسز کا بہت سارے دیپارٹمنٹ جیسے انڈیا میٹرولوجی دیپارٹمنٹ انیسٹوٹوپکل میٹرولوجی نیشنل سینٹر فرمیٹرین لگہ یہ زیادہ انڈیاaltung سینٹر وہ سبھی کام کرتے ہیں اس کے ساتھ بہت سارے کولابوریٹیف وارک بھی کیا گیا ہے بہت سارے انڈیٹ کی ساتھ آئیٹ کی ساتھ اور انٹرنیشنل انسٹیٹ کے ساتھ جس میں ہم نے جو آپ کو بٹا ہے کہ بھیجن سٹ펙ٹیجی اس میں ہم نے پہلا قدم یے لیا تھا کہ آرلیوہنżنی شسٹمго جتنا کوپوننٹ ہے عبضیرویشنز جس کے وجہ سے ہم کوئی آؤٹکوم ملائے کہ یہ جتنے بھی مجھے سائیکلون کراس کیا ہے انڈیا کوشت کو کوئی بھی سائیکلون میں سو سی جادہ لوگوں کا میں لاؤس اف لائی پ ہوا نہیں کہ بھی وہ سو سی لوگوں کا جو لاس ہو آؤون بھی نہیں ہونہ چاہیے نہیں ہونہ چاہیے سی بھارت برش میں نہیں جتنا کانٹری ہے یہ بہر بینگل آریبین سی میں سو بھی کانٹری کو یہ اپلاث دی ملا کوئی بھی کانٹری میں جو بھی سائیکلون گیا ابھی لاسٹ ٹینئرز میں اس میں سو سے زیادہ لوگوں کا موت ہوا نہیں نہیں ہوا اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے سائیکلون ڈیویزن کے ہیٹ کے طور پر آپ نے جو ارلی وارننگ سسٹم کو مضبوط کیا اس کے اندر وہ کون سے کارک تھے جو سب سے زیادہ اپنے دھیان میں رکھے وہ کون سی باتیں تھیں دیکھیں ایک سربے ہوا تھا ساؤت اسین کنٹری اور ساؤت اسین کنٹری پہ کہ جو ڈیزاستر ملزمنٹ کے لیے جتنا کمپوننٹ سے کمپوننٹ میں سون سے کمپوننٹ سب سے زیادہ ایمپورٹانٹ ہے دیزاستر ملزمنٹ کا کمپوننٹ جیسے ہوا تھا ہے کہ آپ کا preparedness hazard analysis and detection preparedness preparatory measures prevention mitigation اس میں دکھا گیا سربے سے کی آرلی وارننگ سسٹم کمپوننٹ کو آپ آسان سے ایمپورو کر سکتے ہیں جبکہ آپ دوسرا جو structural measure سے اس کو ایمپورو کرنا پڑا مشکل ہے کیونکہ یہ socio-economic condition ساتھ جوڑا ہوا ہے پہلا قدم یہ رہا کہ ہم آچھا سے کیسے ڈیٹیٹ کریں ہر آفت کو ہر موسم کو ڈیٹیٹ کیا جائے اور ڈیٹیٹ اپ آسان سے کریں گے تو اس کو use کر کے آپ آچھا سے آچھا موڈل رن کر کے اس کا prediction کو بھی ایمپورو کر سکتے ہیں سو اس لئے ہم انٹیگریٹ اپوروچ لیا جیسے کی ہم observation systems کو improve کیا جائے number of radars لگایا جائے automated weather stations کو بڑھایا جائے اور ocean میں کی ہمارا ویس لگا کے ocean observation system لیا جائے اس سے کی طرف سے بہت سارے قدم اٹھایا گیا کہ سٹلائٹ چھڑا گیا ابھی دو دو سٹلائٹ ہمارا پاس insert 3D insert 3DR اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا موڈلنگ سسٹم میں اس کو بھی ہم 1999 میں ہمارا پاس صرف ایک ہی موڈل تھا جس کا فرکاست only 48 hours کے لئے تھا اور ایک ورہا سی ایسے ہی نہیں تھا کونسسٹن نہیں تھا اب ہمارا پاس logwork ساتھ موڈل رن ہو رہا ہے اور اس کو موڈل رن کرنے کے لئے ہمارا پاس ہائی پور کمپوٹنگ سسٹم سے یہ سب بھی ایک انٹیگریٹر پروسیس میں سبھی منسٹر بارسائنس کے جتنا اگنیس نے مل کر کر رہے ہیں اور آئی ایم ڈی اس کا لیڈنگ لیتا ہے فرکاست دینے کے لئے اور فرکاست کو بھی امپروو کیا ہے ابھی صرف 24 hours پر فرکاست دے رہے تھے ابھی ہم ساتھ دن کے لئے فرکاست دے رہے ہیں ساتھ دن کے لئے ساتھ دن کے لئے ہے سر ڈیٹیکٹ کی جو آپ نے بات کی ہے کیا ہم اب اس قابل بن گئے ہیں کہ ہم ہر موسم کو اور ہر آفت کو ڈیٹیکٹ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں یا اب بھی کچھ نہ کچھ باقی ہے کہیں سائیکلون جیسے بڑے جو ڈیزاسٹر سے اس کو ہم بہت دین پہلے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں ایسے کہ ہم پندرہ دین پہلے بھی آج کال ایک 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 سینڈ رینج پھرکاست دے رہے ہیں جس میں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہاں جنسیس ہوگا کی نہیں ہوگا اس کے بعد ساتھ دین پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اس کا ٹرک کیسے رہے گا کون سا تٹ پر جائے گا وہ سو بتا رہے تھے مگر ایسے کچھ ویدر سسٹم میں جیسے لائٹننگ ہے کہ تھنڈر سٹرم ہے اس کا جو لائی پیریڈ ہے نا بہت چھوٹا ہوتا ہے یہاں پین آور ہوتا ہے کبھی گوان آور ٹو تری آورس ہوتا ہے اور اس کا سائز ہی بہت چھوٹا ہے کوئی ایک گاؤں کی اوپر اس کا اثر پڑتا ہے سو اس لئے اس کا ڈیٹیکٹشن ابھی بھی چیلنجنگ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے کے لیے اور ہمارا جو نیکسٹ فائی ویرز کا جو پلان ہے اس میں یہی ہے کہ ہم ہمارا آپجرپسن سسٹم کو ایسے بڑھائے موڈیلنگ سسٹم کو ایسے بڑھائے جیسے کہ کوئی بھی سیور ویدر آن ڈیٹیکٹڈ نہ جائے اور کوئی بھی سیور ویدر آن پریڈیکٹڈ نہ جائے آن پریڈیکٹڈ مطلب پریڈیکشن کی بھی آپ نے بات کئی لیکن ایک طرف تو پریڈیکشن ہے اور دوسری طرف انفرمیشن ہے تو ایدھر آپ کو پریڈیکٹ بھی کرنا ہے اور دوسرا آپ کو انفرمیشن بھی تو ہر موسم ہر گھر تک پہنچے اس کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے آپ نے اچھا بات بتایا میں ایک نعرہ ایسے دیتا ہوں ہر ہر موسم ہر گھر موسم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ٹائم کوئی ایک آدمی کو جو موسم کا انفرمیشن چاہیے وہ ان کے پاس ایفیلیبول ہونا چاہیے اور ہر گھر میں ایفیلیبول ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ لاسٹ مائل تک ہمارا انفرمیشن لوگوں کے پاس پہنچنا چاہیے سیبرویدر کے بارے میں اور جنرلویدر کے بارے میں اس کے لیے ہم ایک آدم اٹھا رہے ہیں جیسے سوشیل میڈیا ہم یوز کر رہے ہیں واتس اپ یوز کر رہے ہیں موبائل ایف ڈیبلوپ کئے ہیں ایک پبلک ویب سائٹ ڈیبلوپ کئے ہیں جیسے کہ ہر گھر تک ہمارا انفرمیشن پہنچ سکتے ہیں اور ہر ہر موسم دینے کے لیے ہم ابھی کیا کیے ہیں کہ ہر جلے کے لیے ابھی ہر تین گھنٹے میں ہم ناوکاست کر رہے ہیں سیبرویدر کا اور اپاٹ ہم جو سات دن کا فرقاست دیتے ہیں کہ پندرہ دن کا فرقاست دیتے ہیں مہینہ کا فرقاست دیتے ہیں اور ابھی ہر تین گھنٹے میں فرقاست دے رہے ہیں ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہر گھنٹے میں فرقاست جائے شروع کہ ہم ہر ہر موسم دے سکیں اور ہر گھر موسم دے سکتے ہیں آپ نے جیسے بات کہی کہ ہم ہر انسان تک پہنچانا چاہتے ہیں اور جیسے جیسے آپ نے انفرمیشن کو ہر آس پاس کے دیشوں تک بھی پہنچایا اور وہ بھی کئی فائدہ اٹھا پائے میں بہت مختصر بہت ہی سنشپ میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کونسی ٹیکنولوجی تھی جو آپ نے استعمال کی اور جس سے ہمارے آس پاس کے جو دیشیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکے ٹیکنولوجی ہم سبھی طریقہ سے اپلائے کیے ہیں پہلے تو اپزرویشنال ٹیکنولوجی آپ بولیں تو ہم ساٹلائٹ اور اڈار کو یوٹلائز کیے ہیں اور موڈیلنگ ٹیکنولوجی ہم نے یوٹلائز کیا جیسے کہ ہر دیش میں جو کمپیوٹنگ سسٹم ہے یہ 8.6 پیٹا فلوف ہے جو کہ سمکر پیچھو میں ویدر کھیتے میں دکھیں گے یہ تھارڈ پلیس میں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایک بات بتنا چاہتا ہوں ریسنٹلے ہم اس کو اپلائے کیے ہیں وہ ہے کہ کال باریس ہوگا کی نہیں ہوگا ہم نہیں باتائیں گے اب بتائیں گے کال باریس ہونے سے کیا پرواب ہونے والے ہیں اس کا مطلب انگلیس میں بولوں جو ابھی تک ہم دے رہے ہیں وہ ہے what the weather will be اور ابھی جو ہم دے رہے ہیں وہ ہے what the weather will do tomorrow ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ امپاکٹ بیس پرکار باریس کی بجے سے تیز ہوا کی بجے سے سماندر کی لہر کی بجے سے کیا امپاکٹ ہونے والا ہے ہمارا سٹرکٹرار میجرز کو ہمارا پروپورٹی کو ہمارا ڈیپرنٹ انڈسٹری کو ہمارے ٹوریجیم کو ڈیپرنٹ سیکٹرز کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیکٹر میں سوشیو ایکنمیک ڈیپلوپینٹ کے لیے weather اور کلائمیٹ کو استعمال کیا جائے اسی لئے ہم ہر سیکٹر کے لیے ابھی ہم weather اور کلائمیٹ سرویسز دیں گے آلیڈ ہم کچھ سیکٹر میں دے رہے ہیں جیسے agriculture سیکٹر میں ہم دے رہے ہیں hydrologی سیکٹر میں ہم دے رہے ہیں اور ڈیلا سمجھن سیکٹر میں ہم دے رہے ہیں مگر ابھی نوے ہام شروع کی ہیں ہیلتھ سیکٹر کے لیے جیسے malaria ہو رہا ہے ڈیگو ہو رہا ہے یہ بھی weather سکتر ہے اس کا فرکاستنم دینے کے لیے شروع کیا ہیں اس لئے ہم ایک 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 رانیم بنایا وہ ہے اپہیت یو سٹانس فور اربان شکٹر پی سٹانس فور پاور شکٹر ایچ سٹانس فور ہائیڈولوجی اگر ایچ سٹانس فور ہیلتھ سیکٹر ایچ سٹانس فور اینورمنٹ شکٹر ایچ سٹانس فور اگریکلچر تی پور پرنسپور شکٹر یہ سویس سیکٹر کے لیے ہم ویڈرین کلیمیت سویسز کو اینہانس کریں گے جیسے اس کو اسٹماعل کر کے دیس اس کا سوشیوکنوی کنڈیشن کو ایمپروو کرے گا اچھا سمیں کم رہتے ہوئے میں اپنے اس سوال کا بھی جواب آپ سے چاہوں گا ہاں وہ ہمارے یوہو اگیانک ہیں یوہو اگیانک میں یہی بولنا چاہوں گا کہ یہ چیلنجنگ سائنس میں آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں آپ کا کیریر بنا سکتے ہیں نہیں تو کیریر نہیں بنا کے بھی ایک ہووی جیسے آپ ویدرین کلائمیٹ سائنس کو بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں بہت سارے اپورچونٹیز ہیں آج کل کیونکہ جیسے ہمارا سوشیویکنویگ ایپورچونٹ ہو رہا ہے ویدرین کلائمیٹ کا اپلیکیسن بڑھے گا یہاں آپ کیریر بھی بنا سکتے ہیں تو یہ تو بات ہوئی کہ آپ کے لیے کتنی اپورچونٹیز ہیں اور کتنا اس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی ہے سر جو آپ کی ریسرچ ہے اب تک کی اس کے اندر آپ نے بھارت کے تعلق سے کیا کچھ خاص جانکاری حاصل کی ہے کہ بھارت کو کن چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فیجیوگرافیکالی انڈیا ایک بھیریڈ کنٹری ہے اور یہ فیجیوگرافی جو ہے ویدر ان کلائیمیٹ سائنس کے لئے ایک چنوٹی دیتا ہے کیونکہ جیسے زیادہ ہو جاتا ہے اور انڈیا ایک ٹروپیکل کنٹری ہے آپ ٹروپیکل کنٹری اور ایکسٹر ٹروپیکل کنٹری کا ویدر اور اس کا پروانبان کو کمپیار کریں اب دیکھیں گے اسٹر ٹروپیکل کنٹری میں ویدر جو سسٹم بنتا ہے وہ بہت سسٹمیٹک ہے آرڈرلی ہے وہ ٹروپیکل کنٹری میں ویدر سسٹم بہت دیزرڈر ہے اور ان کا ایبولیشن ان کا گروہ ان کا لائف کمپلیٹل دیپرینٹ ہوتا ہے وہ زیادہ کنوکٹیف سسٹم ہوتا ہے اس میں یہ سوہی چیزوں کو دھیان میں ہم رکھتے ہیں اس کے لئے سوہی طریقہ ایک بہت چھوٹا سا سوال میرا رہے گا کہ اگر مرتنجے مہاپاتر ویدر سانٹیسٹ نہیں ہوتے تو کیا ہوتے یہ تو بڑا ڈیفیکل بولنا اتنا آسان نہیں ہے میں جرور پرمان کرتا ہوں ویدر ان کلیمت کا مگر کسی کا کیریر کا پرمان بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر بھی میں جب سکول میں تھا اور جب میں کالیج آیا کینورٹسٹ میں آیا تھا تب میرا جو روچی تھا وہ روچی تھا بیسک سائنس میں انجینئرنگ اگرہ جانے کے لئے اچھوک نہیں تھا کی میڈیکل لائن کو جانے کے لئے میں اچھوک نہیں تھا میں اپلائی بھی نہیں کیا تھا اس لئے بیسک سائنس میں ہی میرا روچی تھا اور بیسک سائنس کے اندر فیزکس میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا اور فیزکس میں بھی میں لیکچرارشف کر رہا تھا لیکچرارشف بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا سپیشلی پور سٹوڈینٹس کو پڑھانا ان کا کیریر میں اتر 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 انتی لانے کے لئے کچھ کوشش کرنا مجھے بہت اچھا بھی لگ رہا تھا ساید میں فیزکس میں اچھا کرتے ہوئے اچھا ادھیاپک ہونے کے لئے کوشش کر رہا ہوتا اور نہیں تو بیسک سائنس فیزکس میں ریسرچ کر کے کوئی سائنٹس جیسے کہاں کام کنے کے لئے کوشش کر رہا ہوتا سر آج آپ نے ہمارے ساتھ یہ بغدیا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور ہمارے ویورز تک ہمارے ناظرین تک آپ نے جو جانکاری پہنچائی ضرور ہے کہ انہوں نے اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کیا ہوگا بہت بہت شکریہ اور ہم اپنے ناظرین سے بھی کہنا چاہیں گے ہمارے آج کے اس سفر میں بس اتنا ہی ہم پھر حاضر ہوں گے اس سفر کے تحت اگلے پروگرام میں اور ہمارے ساتھ ہوگی ایک اور سائنس دا شخصیت تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ